پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشین کرکٹ کاؤنسل کے صدر جیشا کے ایشیا کپ کو پاکستان سے منتقل کرنے کے بیان کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بیان سے سنہ دو ہزار تئیس میں انڈیا میں شیڈول ورلڈ کپ اور سنہ دو ہزار چوبیس سے دو ہزار اکتیس کے دوران انڈیا میں شیڈول متعدد کرکٹ ایونٹس میں پاکستان کی شرکت پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ترجمان پی سی بی کا اپنے ایک بیان میں کہنا ہے کہ جیشا کی جانب سے سوچے سمجھے بغیر دیئے گئے اس بیان کے منفی اثرات مرتب ہوں گے یاد رہے کہ منگل کو ممبئی میں انڈین کرکٹ بورڈ یعنی بی سی سی آئی کی سالانہ جنرل میٹنگ کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کے دوران جیشا نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ انڈیا ایشیا کپ غیر جانبدار مقام پر کھیلے گا واضح رہے کہ تیشدہ شیڈول کے مطابق اگلا ایشیا کپ پاکستان میں ہونا ہے اور یہ فیصلہ ایشین کرکٹ کانسل اے سی سی اے کی ایگزیکٹیو کمیٹی نے کیا تھا جیشا ایشین کرکٹ کانسل کے بھی صدر بھی ہیں جبکہ منگل کے روز انہیں بی سی سی آئی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں دوسری مدد کے لیے سیکریٹری منتخب کیا گیا ہے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ بیان ایشین کرکٹ کانسل اے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مشاورت کے بغیر دیا گیا ہے پی سی بی نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ شیڈول ایشیا کپ کی پاکستان سے منتقلی کا بیان آئی سی سی اور اے سی سی کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے کرکٹ بورڈ نے واضح کیا کہ جے شاہی کی صدارت میں منقضہ اے سی سی اجلاس میں ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کے سپرد کی گئی تھی اور تحال ایشین کرکٹ کانسل کے صدر کے بیان پر اے سی سی سے کوئی بازابتہ وضاحت موصول نہیں ہوئی ہے پی سی بی نے اے سی سی سے اس اہم اور حساس معاملے پر ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست بھی کی ہے